اگر آپ لڑکی ہیں تو مختلف قسم کے ایرنگز آپ کے بورڈ روپ کا حصہ ہونے چاہیے کلاسک سے لیکن سٹائلش ایرنگز کی ڈیمان دن و دن بھر رہی ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایرنگز بتاؤں گی کہ کس موقع پہ کون سا ایرنگ پہننا چاہیے سو لڈ سٹارٹ دا ویڈیو پہلے نمبر پہ ہے کارٹیلیج ایرنگز یہ ایرنگز کان کے اوپر والے حصے میں پہنے جاتے ہیں یہ بہت سٹائلش لگتے ہیں ان میں ڈیزائنز کی بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے البتہ ان میں سائز کا کچھ تھوڑا بہت ایشو ہو سکتا ہے now let's move to the another type of ایرنگ that is chain ایرنگ these ایرنگز itself refers to a ایرنگ with chain یہ ایرنگز بہت ہی الیگنڈ لگتی ہیں اور aesthetic purposes کے لئے ڈیزائن ہوتی ہیں ان کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ مختلف سائزز میں available ہوتے ہیں next ہے helix earrings یہ ایرنگز کان کے اوپر کارٹیلیج میں piercing helix کے بعد پہنی جاتی ہیں ان ایرنگز کی بہت ساری types ہیں جیسے رپلیکس helix forward helix backward helix اور double helix cross earrings یہ ایرنگز cross کی شکل میں ہوتی ہیں یہ بہت ہی famous ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی comfortable ہیں اور stunning look دیتی ہیں stud earrings یہ جولیری کا ایک چھوٹا سا پیس ہے جو ear lobe میں ایک چھوٹے سراغ کے ذریعے پہنتے ہیں یہ ایرنگز تمام سوٹوں کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں next category ہے hoop earrings یہ ایرنگز آج کل سب سے زیادہ popular ہیں ان کی demand بہت زیادہ ہے اور یہ مختلف shapes میں آتی ہیں like oval shape, circular shape, triangular shape celebrities بھی ان ایرنگز کو بہت بزند کرتے ہیں next ہے pearl earrings یہ ایرنگز دولت اور high social standard کی علامت ہے fashion expert کے مطابق pearl earrings کانوں کی خوبصورتی کو بہت زیادہ ہائی کرتے ہیں ان کی different types ہیں جیسے dangle, clip on, black pearl, stud pearl یہ gift دینے کے لیے بہت ہی perfect ہوتے ہیں next ہے channel earrings یہ c shape میں ہوتے ہیں اور زیورات کے بہت سی دکانوں میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کی demand بہت زیادہ ہے ان کی price بھی زیادہ ہوتی ہے gold اور platinum ان کے بہت اچھے design ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی shiny ہوتے ہیں اور modern look دیتے ہیں next ہے pandora earrings یہ earrings gold اور silver کے high quality material سے بنتے ہیں یہ wedding events کے لیے بہت popular ہوتے ہیں یہ amazing looks دیتی ہیں اور یہ expensive بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ خالص قیمتی پتھروں اور موتیوں سے بنتے ہیں next category ہے ball earrings یہ earrings gain کی شکل کے ہوتے ہیں یہ بہت ہی unique ہیں اور آج کل بہت famous بھی ہیں یہ game stones, gold, silver میں available ہوتے ہیں ان کی price بھی affordable ہوتی ہے اس لیے regular use میں بھی comfortable ہوتے ہیں next ہے جھمکاس یہ earrings Asian woman بہت پسند کرتی ہیں اور یہ mostly traditional dresses کے ساتھ پہنے جاتے ہیں جیسے غرارہ, شرارہ, لہنگا اس کے ساتھ بہت ہی outstanding look دیتے ہیں یہ ساڑی کے ساتھ بھی پہنے جاتے ہیں اور مہدی کے function میں بھی بہت ہی versatile look دیتے ہیں next category ہے barbell earrings ان earrings میں barbell ہے جو کہ air loop کے اوپر تک پھیلی ہوتی ہے ان کو پہننے کے لیے دو سراہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ امریکہ میں بہت زیادہ common ہیں یہ gym levers میں بھی بہت زیادہ famous ہیں slipper earrings پہلے بار air piercing کے بعد بھی ان کو ختم کرنے کے لیے پہنے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ famous ہیں اور سستے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سونے کے دوران بھی بہت زیادہ comfortable ہوتے ہیں dangling earrings یہ actually ایک drop earrings ہے جو پہنے سے air loop نیچے لٹک جائے گا یہ east afrika میں بہت زیادہ common ہیں ان کی demand بھی بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ affordable ہیں اور variety of designs میں available ہوتے ہیں next ہے drop earrings the earrings just drop below the air loop یہ beads gemstones کے ساتھ attached ہوتی ہیں یہ earrings long gown کے ساتھ پہنے جاتے ہیں جن سے آپ کی look completely change ہو جاتی ہے next ہے اور last ہے clip on earrings these earrings are attached to ears by applying a little pressure to them from both sides of the air loop ان کی best quality یہ ہے کہ یہ without piercing کے بھی پہنے جا سکتے ہیں so انہیں بچے بھی پہن سکتے ہیں بڑے بھی پہن سکتے ہیں hopefully آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ